اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ ویلکم بیک ٹو امیسن میتھمیٹیشن یوٹیوب چینڈل سوڈنٹ سے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریویس لیکچرین کے درہ ہم لوگ جانا وہ ڈیری ویٹیو کے جو ہمارے پاس بیسک رولز رولز ہیں ہم جانا وہ ان کی سیریز کی بات کر رہے ہیں اگر پریویس لیکچرین کی بات کریں تو پریویس لیکچرین کے اندر میں نے جو نا وہ پاپر رول کے بارے میں ڈیٹیلیش ڈسکرس کیا اگر آپ لوگ وہ لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپلین کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں پہ آئی بٹن پہ بھی جا کے آپ کو چیک کر سکتے ہیں وزر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس باقی رولز رہ جاتے ہیں پروڈک رول کی اگر بات کر لیں یا پھر کوشنٹ رول کی بات کر لیں یا پھر چینٹ رول کی بات کر لیں تو یہ سارے میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرس کروں گا اگر میں آج کارکچر کی بات کروں تو آج کارکچر میں بھی ہم جو نا وہ پروڈک رول کی بات کریں گے جب بھی آپ دو فنکشنز دیکھتے ہیں ڈیریویٹیو سکن در یا پھر دو یا دو سے زیادہ فنکشنز کو دیکھتے ہیں تین فنکشنز کو دیکھتے ہیں کہ واپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو نا وہ پروڈک رول لگا کے ان کا ڈیریویٹیو نکال رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں بھی ٹو فنکشنز کی تو آپ کو سمجھ آ جاتے لیکن آپ کو اگر تری فنکشنز آ جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ تری فنکشنز آپ آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں وہاں پہ پروڈک رول لگا کے کس طرح جانب ان کو ہم لوگ سالف کر سکتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ جانب اس لیکن کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں آپ کو ایچ ایڈ ایو پوائنٹ کلیر ہو جائے گا اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہوا آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل کے بٹن کو بھی بریس کاری سبسکرائب ہی کرنے تاکہ نیکس مجھا بھی تو اس طرح کی انٹرسٹنگ رول کے حوالے سے یا پھر کوئی بھی میٹھمیٹکس کے حوالے سے ایپورٹن ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو اس کا نوٹیفیشن مل سکے تو اگر آپ کو اس کا نوٹیفیشن مل سکے تو اگر آپ جلی ساٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ڈیل سوڈ پر آڈک رول کے اگر بات کریں تو اس کے اندر بھی جانب سب سے پہلے ڈیفینیشن کو بتاؤں گا میں ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ جو کلیر لی آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ کی سمجھ آ سکے سب سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن کو بتاؤں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ پر آڈک رول کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں ڈیفرینٹ اگزیمپلز کو لے کے سال کر کے پر آڈک رول کو اپلائی کر کے اس کا ڈیریویٹی فائنڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا اور سب سے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایٹا ٹائم ٹری فانکشنز ٹری فانکشنز آپس میں جانے وہ پرادکٹ ان کا ہو رہا ہوتا ہے یا پھر آپ وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں تو ٹری فانکشنز کا آپ لوگ پرادک رول اپلائی کر کے کیسے اس کا ڈیریویٹیو نکال سکتے ہیں جو کہ بہت سوڈنس کا ایشو ہوتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو اکرتک دیکھنے ایچ انڈ ایفریتن کو وہ ایکسپلین کروں گا تو سب سے پہلے جانے اس کی بات کرتے ہیں ہم سے لوگ جانے اس کی ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہتا جی پرادکٹ رول آپ لوگ اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہتا جی پرادکٹ رول ان کیلکولس is a method ایک ایسا method ہے یا پھر ایک ایسا قانون ہے which is used جو کہ استعمال ہوتا ہے to find the derivative derivatives کو find out کرنے کے لیے of the products of the products of two are more than two functions لیں جی بہت ہی clear اور بہت ہی سیمپل سی ڈیفنیشن میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ ہر سوڈنٹ کو یہ بات کلیر ہو جائے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ product rule in calculus is a method which is used to find the derivative of the products of two are more than two functions کہتا کہ آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ functions کا اگر product واپس میں multiply ہو رہے ہوں تو وہاں پہ ان کا derivative find out کرنے کے لیے calculus کے اندر ہم لوگ product rule کا استعمال کرتے ہیں یہ basically product rule کی definition ہے اب definition کے بعد بہت ہی basic اور بہت ہی clear میں نے آپ کو definition کی بتائی ہے definition کے بعد جو سب سے important ہمارے پاس چیز ہے وہ ہوتا ہے اس کا فارمولا تو ہم لوگ جنب اس کے فارمولے کی بات کر لیتے ہیں فارمولا دیکھیں جی بہت ہی سیمپل سا فارمولا آپ different ways میں اس کا فارمولا لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے سوری میں black کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ clear نظر آئے گا تو اگر اس طرح چاہتا ہے جی ڈی او اور ڈی ایکس تو یہ جو نا اگر آپ کے پاس اس طرح سے دو functions آپس میں multiply ہو رہے ہیں یہ فرض کیا میرے پاس function f of x ہے اور دوسرا function میرے پاس g of x یہ دیکھیں جی ایک function میرے پاس f of x اور دوسرا function میرے پاس g of x تو اس کا derivative آپ لوگ کیسے لیں گے سب سے پہلے جانا وہ آپ لوگ first function function ویسے کا ویسے لکھیں گے f of x ویسے کا ویسے لکھیں گے اور second function کا لیں گے derivative یعنی کہ f of x اور آپ نے لکھا g prime of x plus اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا function ویسے کا ویسے لکھنا ہے g of x ویسے کا ویسے لکھیں گے first function کا derivative f prime of x اب میں دوبارہ سے آپ کو مزید آگے کرتا ہوں آپ کو مزید clear ہو جائے گا فرض کیا کہ یہاں پہ f of x ہے gf x کے جگہ پہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں u dot v یہ کوئی سے مارے پاس دو function ایک مارے پاس u ہے دوسرا مارے پاس v ہے تو product rule کیا کہتا ہے جی پہلے u first function as it is آئے گا پھر second derivative plus second function ایسے کیسے آئے گا اور first derivative آئے گا یہ different general rules آپ لوگ اس کا formula use کر کے product rule کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو functions اس طرح سے جو product ان کا multiply ہو رہے ہوں تو سب سے پہلا function آپ ویسے کا ویسے لکھیں گے دوسرے کا لیں گے derivative پھر plus لکھیں گے پھر دوسرا function as it is لکھیں گے اور پھر لیں گے پہلے function کا derivative یہ تھا سیمپل سا formula جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا بڑی detail کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں آپ اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اب جو فارمول کے بعد جو basic ہم چلتے ہیں اس کی examples کی طرف different examples لے کے solve کریں گے different questions کو solve کریں گے وہاں پہ product rule apply کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ product rule کیسے apply کرتے ہیں کیسے لگاتے ہیں اور آخر میں جو نا وہ پھر میں آپ کی اس کے three functions والا ایک question دوں گا ایک example دوں گا اس کو بھی solve کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو 100% clear ہو جائے گا کہ product rule کا basic concept ہے اور ہم derivative میں اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو example کی بات کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ کافی زیادہ examples موجود ہیں تو میں example میرے پاس موجود ہے d over dx x minus 53 minus x دیکھیں جی d over dx x minus 53 minus x دیکھیں آپ کوئی بھی function لے سکتے ہیں جو آپ اس میں اس طرح سے جنا آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں ان کا product اس طرح لکھا ہوا ہے میں نے سمجھا آنے کے لیے آپ کو simplest function یہاں پہ لے لیا تو اب جانبہ اس کو ہم لوگ سال کرتے ہیں product rule لگا کے ہم لوگ اس کا derivative نکالتے ہیں تو دیکھیں product rule یہاں پہ کیا کہتا ہے اگر دو آپ اسے multiply ہو رہے ہیں تو آپ سے پہلا function ویسے کہ ویسے آگا یہاں پہ لکھیں جی یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اس کا ہم نے derivative لینا ہے تو یہ کیا بنے گا جی یہاں پہ first function آپ کے پاس ویسے کہ ویسے آگا x minus 5 derivative لیں گے آپ لوگ second function کا اس کے بعد plus لکھیں گے پھر second function ویسے کہ ویسے آگا پھر آپ لوگ derivative لکھیں گے پہلے function کا x minus 5 تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس کیا بن جائے گا x minus 5 تو ویسے کہ ویسے آ جائے گا اب کسی بھی concept derivative جب آپ لوگ لیتے تو وہ 0 ہوتا ہے اور یہ x کا derivative 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے x کا derivative x کی respect سے ہی لیں گے تو 1 کی اگلو تو 7 minus بھی ہے تو یہ آ جائے گا minus 1 اس کے بعد plus آپ کے پاس 3 minus x ویسے کہ ویسے آ جائے گا تو یہ x کا 1 ہوتا ہے اس کا 0 ہوتا تو یہ 1 آ جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بس کو multiply کروا دے تو یہ بنے گا minus x minus minus plus 5 plus 3 minus x مزید simplify کریں تو یہ minus x تھا یہ بھی minus 2x minus 2x plus 5 اور 3 کو آپ لوگ add کرتے ہیں 8 بن جائے گا یہ ہمارے پاس example complete solve ہو چکی ہم نے product rule کو apply کر کے اس question کو solve کر لیا یہ ہی مارے پاس تھا اس کا final answer اب دیکھیں ہم ایک اور example لے کے یہاں پہ چیک کرتے ہیں میک trigonometric جانب وہ function والی ایک example لے کے اس کو try کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی example لے سکتے ہیں ایک میرے پاس جانب trigonometric function والی example موجود ہے ڈی اوڈی ایکس x کے sign x بہت ایمپورٹنٹ اور یہ اکسل جانب وہ پوچھی بھی جاتے ہے ڈی اوڈی ایکس x کے ڈار سائن ایک ڈار کا مطلب product rule product آپس بھی multiply ہو رہے ہیں تو یہاں پھر اس کے solution کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پھر کیا کریں گے آپ لوگ لکھیں گے جی applying the product rule یا لکھیں گے اب ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پھر آپ لوگوں کے پاس کیا بنے گا سب سے پہلے جب function ہے ایجٹیز آ جائے گا پھر آپ لوگ derivative لیں گے second function کا which is sine x اس کے بعد plus آپ لوگوں کے پاس sine x ویسے کا ویسے آ جائے گا پھر آپ لوگ derivative لیں گے first function کا x square کا next x square آپ کے پاس اب sine x کا derivative کیا ہوتا ہے sine x کا derivative ہوتا ہے جی cause x اس کے بعد plus آپ کے پاس sine x ویسے کا ویسے آ جائے گا اور x square اب یہاں پہ لگے گا power root power root اگر آپ لوگ پڑ چکے ہیں تو کیونکہ x کی power 2 ہے تو power پیچھے آ جاتی ہے اور اس جو function ہوتا ہے اس میں جانا وہ ایک minus کر جائے اس کی power میں ایک minus کر دیتے ہیں تو یہ پیچھے آ جائے گا یہ 2x بن جائے گا اور x کی power میں 2 minus 1 تو ایک minus کریں تو 2 minus 1 1 نہیں ہوتا ہے 1 لکھیں نہ لکھیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ بنے گا جی x square cause x plus 2x sine x یہ ہی تھا ہمارے پاس final answer of this example very simple very easy product root لگا گیا ہم لوگ جانا لوگوں نے اس کا easily answer نکال لیا امید کرتا ہوں اس طرح کہ کوئی بھی آپ کے پاس example question آ جائے آپ لوگ easily product root کو لگا کے apply کر کے derivative نکال سکتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے پس یہی request ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں subscribe کیا کریں اپنے classmates کے ساتھ لازمی share کے کیا کریں تاکہ ان کو بھی جانا ان کی بھی سواری سے help ہو سکے خیرہ ہم لوگ جانا وہ اس کے different examples کے ہم لوگ نے بات کی اب last میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس three functions at a time آ جائیں تو وہاں پہ آپ لوگ کس طرح اس کا derivative نکال سکتے ہیں تو میرے پاس ایک بہت ہی ہے کہ example موجود ہے تو سب سے پہلے جانا اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں erase definition تو آپ نے node کری لی ہوگی تو definition اگر آپ نے node کر لی ہے ورنہ آپ لوگ screenshot بھی لے سکتے ہیں تو چلیں جی یہاں پہ ایک formula بھی میں remove کر دیتا ہوں کہ i think اس کا formula اتنا مشکل نہیں ہے very easy اس کا formula ہے اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو three functions at a time لے کے example کو completely solve کر کے بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ جانا وہ وہاں پہ product route کو apply کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر میں یہاں پہ لے لیتا ہوں دی اوور ڈی ایکس میرے پاس function ہے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کس form میں ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کہ let's suppose کہ آپ کے پاس میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ y which is equal to u dot v dot w اس طرح سے کوئی بھی ہے آپ کے پاس تین functions آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جو اس کا derivative آپ لوگ کیا کریں گے d y over d x is equal to d over d x u dot v dot w اب اس طرح سے جانا وہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی فرس کے کوئی example یہاں پہ لے لیتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس کونسی example ہے تو دیکھیں نہیں بھی توٹو اس سنگ آبو ٹائم بات کرتے ہیں یہ مارے پاس ایک اس نے question دیئے y is equal to x sin x log x اب یہاں پہ دیکھیں مارے پاس یہاں پہ تین functions ہیں یہ اس کو آپ لوگ u کا نام دے سکتے ہیں اس کو آپ لوگ v کا نام دے سکتے ہیں اس کو آپ لوگ w کا نام دے سکتے ہیں یہ x ہے یہ آپ کے پاس sin x ہے یہ آپ کے پاس log x ہے یہاں پہ اس نے آپ کو تین functions دیئے ہوئے ہیں کہتا ہے جس کا derivative نکالیں اس کا d over d dy over dx نکالیں derivative find out کریں تو یہاں پہ بھی ہم لوگ product rule ہی لگائیں گے لیکن اس کا لگانے کا طریقہ کر کے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا لگانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے d y تو آپ لوگ لکھیں گے dy over dx سب سے پہلے جانب آپ لوگ جو first function اس کا derivative لیں گے باقی terms ویسے کے ویسے لکھیں گے یعنی کہ آپ لوگ لکھیں گے d over dx x first term derivative باقی دونوں term ویسے کے ویسے لکھ لیں گے یہاں پہ sin x اور یہ ہے آپ لوگ کے پاس log x میں نے کہا کیا پہلی term کا derivative لیا باقی دونوں term ویسے کے ویسے لکھ لیں اس کے پاس لکھیں plus پہلی term میں نے دوسری term کا derivative لینا ہے پہلی اور تیسری ویسے کے ویسے لکھیں گے x اور log x آپ لوگ ویسے کے ویسے لکھیں گے derivative لیں گے آپ لوگ second term کا second term میرے پاس sin x اس کے پاس ہم لوگ کیا کریں گے پہلی اور دوسری term ویسے لکھیں گے third term derivative لیں گے تو یہاں پہ بھی لکھیں plus x اور sin x آپ کے پاس آ جائے گا اور derivative لیں گے آپ لوگ third term جو کہ آپ لوگ کے پاس log x تو یہ آپ کے پاس d y over dx which is equal to دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہو لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے باقی دونوں term ویسے لکھ دینی ہے پھر دوسری term ویسے لکھ دینی ہے پھر دوسری term ویسے لکھ تیس لیں آپ نے یہ طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس 3 functions آج اگر اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ پاس کیا بنے گا sin x ویسے آج دی x x ویسے اس کے پاس x log x sin x x ویسے ویسے آج گا log x ویسے 1 x 1 x 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 which is equal to sin x log x plus अब यह क्या पाना है x log x cos x अब यह देखे x बटे में है x उपर x बटे में x x साथ cancer हो जाए यह पाच जाए पाच प्लास sin x तो dear students यही था लिया उमीद करता हूँ कि आपको लेक्टर अच्छा लगा आपको समझ भी आ गई होगी यह पिर आप लोग कोई मसला होता तो आप लोग इसक्राव लेक्टर कर सकते हैं लेक्टर नमबर भी चैनल के अंदर मुझूद है सारी जना वो सोचल मीडिय प्लैटफार्म मुझूद है आप लोग राप्ता कर सकते है तो एंड पर यही कहूँगा कि अपना ख्यार रखिये इस चैनल का भी मिलते नेक्स वीडियो मिलते के लिए अपने के लिए अपने के लिए आफिस